اسلام علیکم دوستو امید ہی حافظ بلو خیرات سن کے بات کریں گے مانیر نئے فلائٹس کجل کے بارے میں چوبیس اکتوبر تک آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری فلائٹ جو ہیں وہ صرف دو دو تھی ویکلی اب جو ہیں مزید فلائٹس ایٹ کر دی گئی ہیں اور ویکلی تین فلائٹ کر دی گئی ہیں اور کچھ نئی ڈیسنیشن ہیں وہ بھی ایٹ کی گئی ہیں جیسے سری لنکا کولومبو کے لیے ویکلی دو فلائٹ ہوں گی اسی طرح دو فلائٹ جو ہیں بہرین کے لیے ہوں گی اور دو فلائٹ کوئیت کے لیے ہوں گی سو انشاءاللہ خیر from tomorrow onward 25th onward 25th اکتوبر there will be two weekly flight to کولومبو two weekly flight will be for بہرین and two for کوئیت اس کے علاوہ جو ہے domestic flight ان کی frequency جو ہے اس میں بھی ضافہ کر دیا گیا پہلے جو ہے مسکت کے مسکت سے سلالہ کے لیے دکم کے لیے اس کے علاوہ جو دوسری آئل فیلڈ ہیں وہاں کے لیے ویکلی دو دو فلائٹ تھی اب جو ہیں وہ تین کر دی گئی ہیں اور پہلے ہی انانس کر دیا گیا تھا بہت ساری سپیشلی سلام ایر نے کہ چوبیس اکتوبر کے بعد most probably chances ہیں کہ ویکلی تین فلائٹ کر دی جائیں گی تو آج جو ہے انانسمنٹ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ انڈیا پاکستان اور دوسرے ممالے کے لیے ابھی تک دو ہی فلائٹ ہیں جیسے ہی ان کے بارے میں خبر آتی ہے کہ either they will increase or no وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دعا کرتے رہے ہیں کہ جلد جو ہیں وہ تمام حالات جو ہیں وہ نارمل ہوں سپیشلی ائرپورٹ کے حوالے سے ویزوں کے حوالے سے آٹ پاس کے حوالے سے سو انشاءاللہ خیر expectation ہے کہ اگلے مہنے تک جو ہے یعنی اس ویک میں کل پچیس اکتوبر سے لے کے یوگلا ویک ہے وہ اور نومبر کا فرسٹ ویک جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ویزوں کی خبر جو ہے وہ ضرور آئے گی اور آٹ پاس جو ہے expected ہے یقین نومبر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی announcement کب کی جاتی ہے باقی مساجد کے حوالے سے دیگر جو خبریں وہ پہلے شیئر کی جاتی ہیں جیسے ہی مزید update آتی ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں اپنا خیار رکھے گا دعا مجید رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ